بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھارت کو دونوں کو اس گروپ کی رکنیت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی اور تالے سرکان بیٹھیں گے ڈیسائیڈ کریں گے ان دونوں ممالک کا فیوچر کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے برگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر اینلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف کرما ہے تنریش ازاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے جانیں گے فاروق صاحب نیوکلیر سپلائر گروپ پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے بلکہ ریس میں کون آگے جائے گا کون پیچھے رہے گا دونوں کو مل جائے گی یا پھر کچھ امتیازی صلوق برتا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ برخواہ ریس میں تو انڈیا پاکستان سے آگے ہے صحیح کیونکہ انہوں نے اپلائی کیا بارہ میکو فارنوں کی جو ممبرشپ کے لیے تھی اینلسٹی کے لیے پاکستان نے انیس میکو کیا آپ ان کی اگریسیو ڈپلومس دیکھیں سفارت کاری کہ جناب ان کو معلوم ہے کہ چین سب سے بڑا ہرڈل ہے ان کی اس ممبرشپ میں امریکہ کی انہوں نے سپورٹ لے لیا ہے برطانیہ کی سپورٹ ہے روس نے ان کی سپورٹ کے اعلان کر لیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے انٹرش کے لیے وہ کیسے بھاگے بھاگے چین گئے ہیں ان کے فارن شریکٹری دو دن پہلے ولید اب آتا ہے کہ چین نے بڑا کلیر لے انہوں نے کہا میرا خالد چین کی سٹیٹڈ پالسی یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو ممبر بننا چاہیے یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چین بن جائے اور پاکستان رہ جائے اور پاکستان کا کلیم ہے کہ ہمارے زیادہ میریٹ بنتا ہے انڈیا کے مقابلے میں اینس جی کے لیے لیکن امپورٹن چیز ہے سوشمہ سراج نے جو کہا اور جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم پاکستان کو اپوز نہیں کریں گے ہم تو صرف کیونکہ خود میمبر نہیں ہے انس جی کے ہم کیسے پاکستان کی مخالفت کر سکتے ہیں اور جناب ہر کام میریٹ پر ہونا چاہیے دیکھیں یہ ان کی چال ہے ان کی چال اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح چین کی ہمیں سپورٹ مل جائے ایک دفعہ وہ انس جی میں آگے اور چین سٹرپ میں آگے کہ ٹھیک ہے بعد میں پاکستان کو بھی کر دیں گے انڈیا نے میں کہہ دیا ہے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے مو پھیر لینے پھر وہ یہ بات کہ وہ کہتا ہے بغل میں چھوڑی اور مو میں رامنا والی بات آپ انڈینز کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے they are very very cunning very clever people ٹھیک ہے نا جی جو سیکرٹ ابھی دورہ کی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سوشمہ سوراج صاحبہ کی آپ نے بات کی چین سے ڈپلومیسی چل رہی ہے جب یہ بات فاروق صاحب سمجھ رہا ہے چین سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا انڈیا definitely secretly گئی ہیں ادھر کچھ نہ کچھ لیندین کی بات بھی ہوئی ہوگی کچھ نہ کچھ اسی بات بھی ہوگی ایک میں ذرا فاروق صاحب کے کومنٹ پر تفسار کرنا چاہوں گا فاروق صاحب نے انڈیا کے بارے میں جو کہا وہ درست ہو سکتا ہے انڈیا cunning ہے انڈیا یار ہے انڈیا ظالم ہے انڈیا جو کچھ مرضی ہے لیکن ان تیس ملک جو ہے نا فورٹی ایٹ ملکوں میں سے تیس ملک اس کی حمایت کر چکے ہیں ایک یا دو نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ایک وسیع اتفاق کے رائے پیدا ہو چکا ہے اور وہ پچھلے دو سالوں سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور ایک سو چالیس دورے انہوں نے مختلف ملکوں کی کیے ہیں مودی خود چالیس ملکوں میں گیا ہے ذرا انڈیا کی اس پرفارمنس کو دیکھئے اور اپنے فورن آفیس کی پرفارمنس کو دیکھئے آپ اکیلے چین کے اوپر انحصار کر کے کتنی دیر تک اپنی فورن پالیسی کو سہارا دیتے رہیں گے آپ کو خود بھی تو عالمی برادری کے ساتھ کوئی رافتہ کرنا چاہیے کوئی کنسنسز حاصل کرنے کو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی دیکھئے یہ بھارت کے سیکٹی خارجہ خفیہ دورے پہ گئے تھے دو دن کا دورہ تھا وہاں جاکے ان کے آلہ سطح پہ ملاقع تھی چین نے یہ تنکار نہیں کیا کہ بھارت کو نیوکلیر سپلائر گروپ کا حصہ بننا چاہیے بلکو بننا چاہیے لیکن جو طریقہ کا اختیار کر رہے ہیں اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی نہ کوریا نے سی ٹی پی ٹی پہ سائن کیے ہیں این پی ٹی پہ سائن کیے ہیں نہ پاکستان نے نہ انڈیا نے اگر آپ رولز کو ریلیکس کر کے انڈیا کو فیور دے رہے ہیں ایک امتیازی سلوک کیا گیا یا امتیاز برتا گیا تو پھر میرے پاس نیوکلیر کے علاوہ اور کوئی اپشن نہیں رہ جگا اس چیز کو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری ایک انصاف پر مبنی فیصلہ کرے اس کے میرٹ کو سوچے اب شنگہی تاون تنظیم کا اجلاس 23 جون کو ہو رہا ہے اس کے اندر مدی کی اور چین کے صدر کی ملاقات متوقع ہے لیکن برف پگرے گی لیکن پاکستان کا کیس سٹرونگ ہے اور انڈیا کے جو نیوک ایٹمی ریکٹرز ہیں یہ انٹرنیشنل سیفٹی سٹینڈر سے کمپیٹیبل نہیں نہیں ہے اور پاکستان کے دیفنیٹلی اور پاکستان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے ہم لوگوں کو انرجی چاہیے انرجی کی کمی ہے ہماری اکانومی اس کے اوپر انحصار کرتی ہے تو دیفنیٹلی ہمارا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے فاروق صاحب لیکن کیا یہ بات دوسروں کو سمجھ آئے گی یا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو ایک ہفتہ یہ اجلاس رہنا ہے جنوبی کوریا میں اب کتنا وہاں پہ کیا لابنگ ہوتی ہے یہ تمام ممالک وہاں موجود ہوں گے چین کی وہاں پہ سٹیٹڈ پوزیشن کیا سامنے آتی ہے کچھ لوگ جائیں جو کہ پاکستان کے پاکستان کے پانٹی ویو کو سپورٹ کرنا ہے وہ پوزیشن میں سامنے آئے گی ہو سکتا ہے کہ اس اجلاس میں فیصلہ نہ ہو اور یہ معاملہ کچھ ہفتہ مہینوں کے لیے اور ڈیفر ہو جائے جس میں آپ دیکھیں گے بہت اور زیادہ اگریسیل لابی میں یہ تمام چیزیں ہوں گی اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے کہ سوشمہ شراج نے کہا کہ پاکستان کے وزیراعظم نواشین صاحب اور پرامسین موڈی کے لیے بڑے خوشکوار تعلقات ہیں تو بات تو صحیح ہے ان کی تعلقات تو ہیں کہ جس طرح وہ آپریشن سے پہلے اگر کہ انہوں نے فون کیا تو انہوں نے موڈی صاحب کو شکریہ کا فون کیا جو انہوں نے ان کے لیے اپنا گیٹ ویل میسیجز شروع میں بھیجے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرامسین موڈی کا جو پاکستان آنا تھا اور جس طرح انہوں نے نواشفی صاحب کو بہت زیادہ ان کے قریب آنے کی کوشش کی اس وقت بھی کہا جاتا تھا آسے پانچ مینے پہلے کہ یہ دو کیسز ہیں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی ممبر شیپ اور این ایس جی کی ممبر شیپ کے لیے موڈی صاحب آئیت پاکستان میں پسلی لوبی کرنے کے لیے نواشفی صاحب بغیرہ بغیرہ جو بھی ان کا باچی تھی کہ ہمیں انڈیا کو سپورٹ کی جائے اب یہ چیزیں اندر کے خانے اگر ہوئی ہیں بعد میں باہر نہیں آئیے یہ تو اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں ہمیں تو کسی نے نہیں روکا نا کہ اگر موڈی صاحب مل رہے ہیں نواشفی صاحب سے تو نواشفی صاحب بھی تو موڈی صاحب سے مل رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے اوکے وہ ایک اور ڈیمنشن ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فورن آفسس نے ابھی بھی چاہیے کہ یہ جو ایک ہفتہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے بعد بڑی اگرسیف ڈپلومسی کی طرف جائیں اور ہمارا پوائنٹی ویو بھی یہ چاہیے کہ اوکے انڈیا بھی آ جائے انس جی میں اگر اس طرح کی پولیسی کو کنٹنیو کریں تو خطے میں جو ایک ریس کا انصر ہے وہ کم ہونے کی چانس ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو عالمی سیاست ہے اس کے اندر کوئی بات اس لیے نہیں مان لی جاتی کہ وہ بات صحیح ہے درست ہے انصاف میں مبنی ہے کشمیر کا مسئلہ ورنہ حال ہو چکا ہوتا آپ فلسطینیوں کا جو قاز ہے وہ کس قدر منصفانہ ہے لیکن نہیں اس میں دکھا جاتا ہے کہ آپ کو کتنی عالمی حمایت حاصل ہے یہ سچما سراج نے جو بات کی کل وہ بات اس نے یہ کی کہ ہم کہتے ہیں کہ اہلیت دیکھی جائے پاکستان کی اہلیت کتنی ہے ہماری اہلیت کتنی ہے پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے کچھ اترازات ہیں کیا پاکستان کا ایٹومی پروگرام محفوظ ہے ان کے جو تحفظات ہیں دور کیے جانے چاہیے مسکنسپشنز بھی ہیں غلط فہمیاں بھی ہیں کتنی کوشک کی گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے عالمی برادری کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہی کریں سے ہم رابطے ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر اگر محض آپ چائنہ کے کہنے پہ یا ٹیلی فون کال کے ذریعے کریں تو اس طرح یہ گاہ نہیں ہے ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے جو تنویس صاحب نے دیکھیں جہاں تک پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے سیفتی والے محاملات ہیں اور سیکیورٹی کے بہت اپ انٹرنیشنل کمیونٹی مان گئی ہے لیکن جو پرابلنوں نے کھڑا کیا ہوئے اور جو امریکل جس پہ آپ کی آم ٹرسٹنگ کر رہے ہیں اور جس پہ میں سمت ہوں کہ وہ give and take کرنے کی کوشش ہی کریں گے اینس جی کی ممبرشیپ کے لیے کہ اپنا نیوکلئر پروگرام کو آپ کم کریں اپنے نیوکلئر ویپنز کو آپ کم کریں لیکن وہاں بھی انصاف کرنا پڑے گا جہاں پہ پاکستان نے کہا کہ یہ ہم کام نہیں کریں گے یہ ہم کام نہیں کریں گے اور جہاں تک دہشتگردی کی بات ہے تو ہم لوگ تو دہشتگردی سے لرڈ ہیں ہم سپورٹ بھی کریں ایسا نہ ہو نا کہ دوسرے ممالک جاسوس یہاں آ کر بیٹھے ہو یہاں کے آ کر دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کریں اور ہمیں ہی بول آ جائے کہ do more do more لیکن do more بول دیا سندھ حکومت کو بھی وزیر داخلہ صاحب نے چودویں نسار علی صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی تمام ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اس ویڈیوز کے حوالے سے سندھ حکومت کو جو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون سے انویسٹیگیٹیو ایجنسی نے ان کو لیک کیا ہے اس سے تمام کیسز بھی ویک ہوتے ہیں اور تنویر صاحب ہم تو پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ کدھر سے آ رہی ہیں ویڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں تو کیس کے اوپر کیا اثر پڑھ رہا ہے دیکھیں اگر آپ کو نہیں پتا ویڈیوز کہاں آ رہی ہیں تو یہ کوئی خاص بات نہیں مجھے نہیں پتا تو یہ کوئی خاص بات نہیں اگر پاکستان کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ ویڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں تو یہ بہت پریشانکن بات ہے تشویش کی بات ہے ایک بندہ ہے اس کا نام ڈکٹر آسم ہے اس کے گھر پہ رینجز والے آتے ہیں اس کا سمان لیپ ٹاپ اور اس کا پاسپورٹ اٹھا گے لے جاتے ہیں پاسپورٹ اگر ٹی وی چینل پہ چلتی ہیں اس کی تشویریں تو یہ کون دے گیا ہے یہ کوئی بلا آگئی آسمان سے کچھ چیز آگئی جن آگیا یعنی وہ لوگ جو حراست میں ہیں سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہیں اگر ان کی ویڈیوز باہر آتی ہے تو یہ تو کوئی ایسا سوال نہیں ہونا کہ کہ کہاں سے آگئی اب وہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ انویسیگیٹ کرے اور وہ پن پوائنٹ کرے کہ کون بندہ ریلیز کر رہا ہے میں جا کے کسی ایسے بندے کو مل سکتا ہوں جو سیکورٹی اداروں کی حراست میں کوئی بھی نہیں مل سکتا ویڈیو بنانے ایک پروفیشنل کام ہے کیمرامین چاہیے ایڈٹنگ درکار ہوتی ہے لائٹ کا خیال رکھنا اس میں آواز کا خیال رکھنا یہ کوئی جو بندہ کر رہا ہے سوچے سمجھے منصوبی سے کر رہا ہے ایک ٹرائل عدالتوں میں ہوتا ہے ایک ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ ٹرائل کر رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے کی کانونی حصیت کیا ہے کیا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کیا آپ ویڈیو کے معاملے میں دیکھئے آپ نے جس بندے کو زلیل کیا ویڈیو بنا کے جس کے اوپر آپ نے سیسی مقاصد حاصل کیے ان کے بچے دیکھ رہے ہیں یا ہم نے نواز شریف کی ویڈیو دیکھی ان کو جس طریقے سے یہ کون لوگ کروا رہے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جب کل کو عدالت ان کو بھری کر دے گی تو پھر اس ویڈیو کی حصیت کیا رہے گی کیا اس جو دیمج ہو چکا ہے اس کی کوئی تلافی کی صورت ہوگی حد تک عزت کی پھر بات آگے چاہے گی لیکن یہ ویڈیوز جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بڑی ویل میڈ ہے تمام چنکس لیک کیا جاتے ہیں یہ چیزیں کیا غیر قانونی غیر اخلاقی تو بول دیں جو جنرینی صاحب نے ان کو نہیں پتا تھا یہ حیرک کی بات ہے تنویز صاحب نے کیوں کہ گورنمنٹ سرجسل نوکری نہیں کیا اور ہیں یہ پرفیشنل جنرلیس ان کو معلوم نہیں ہے کہ معاملات چلتے کیسے ہیں تنویز صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر آسن کی ویڈیو بنتی ہے یا جب منحاج قاضی اور دوسرے آدمی جنہوں نے حاکیم سید کے کلرز کا نام بتائے جب یہ ویڈیوز بنائی جاتے ہیں جوائنٹ انٹرگیشن میں جی ای ٹی کے سامنے یا کسی بھی پوریس کے دعالے کوئی بھی انویسٹکیشن ایجنسی ہو سیول یا ملیٹری تنویز صاحب یاد رکھیں ایک کوپی نہیں بنتی کئی کوپیز بنتی ہیں صرف ایک بات بتا دیے کیا یہ انویسٹکیشن کے لیے بنتی ہے بڑا اچھا سوال تنویز صاحب آپ بھی پرفیشنل جنرلسٹ ہیں آپ بھی کلیم کرتے ہیں انویسٹکیٹیو جنرلسٹ ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بجٹ کی جو جو تمام ڈاکومنٹ ہے اس سے پہلے کوئی ایمین ایس کو ہینڈوور ہوتی ہے کوئی اسمبلی میں وہ ویڈیا میں کیوں آتی ہے وہ کس کے تھوڑ آتی ہے حکومت خود دیتی مجھے بات مکمل کے جو پوائنٹ ہے اس حاکڈان صاحب کے ذمہ داری تو نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے نظام میں پچھلی دس پنہ سال میں جب صحیح میڈیا وائبرنٹ اور ایکٹیو ہوا ہے اور ہمارے انڈسٹکیٹیو جنرلسٹ ایکٹیو ہوئے ہیں تمام کے ہر دپارٹمنٹ کہیں نہ کہیں لوہ لیول پہ میڈل لیول پہ ان کے وہاں پہ کانٹیکس ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ جو ہی کئی دفعہ لیٹر سائن ہوتا ہے سائن ہونے کے بعد وہ اگلے جگہ جاتا نہیں ہے میڈیا میں وہ لیٹر پہنچ جاتا ہے تو وہٹ آئیم ٹائنگ ٹو تیل یو ایل کہ دیکھیں میری باتوں نے فاروق صاحب آپ یہ بات درست نہیں کر رہے میں یہ کہتا ہوں میں اس possibility کی rule of نہیں کرتا ہوں چودری نصار صاحب نے اگر نہیں کیا نیچے اور بہت لوگ ہیں اچھا ڈاکٹر آسم کی کیس میں ان کو نیب نے ان کو انٹیرگیٹ کیا ان کو صرف کی سپیشل برانچ نے انٹیرگیٹ کیا ان کو رینجرز کی انٹیلیجنس نے سب نے انٹیرگیٹ کیا جوانٹ انٹیرگیشن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ویڈیو صرف رینجرز کے پاس پڑی ہے ایم شور وہ ویڈیو ریکارڈ کے لیے جو بھی ہے باقی لوگوں کے پاس بھی ہے کوئی بھی اس کو لیک اوٹ کر سکتا ہے کوئی بھی میڈیا کو دے سکتا ہے اور ایک میں بہت بتا دوں آج کل پاکستان میں اگر گورنمنٹ کا آپ کو لیٹر چاہیے ہونا تو یہ منی میکس تر میر گو آپ کا صدیہ آپ کو لیٹر مل جاتا ہے ویڈیو تو کوئی بات ہی کوئی نہیں بات یہ ہے کہ یہ بات کو تسلیم کرنا کہ حکومتیں اپنے خلاف ویڈیو جو ہے وہ لیگ کروا رہی ہیں اور خود کر رہی ہیں پانچ منٹ کا کام ہے آپ کو پتا چل سکتا ہے یہ کس نے اپلوڈ کی ہے دیکھئے یہ عدالتوں پہ اثر انداز ہونے کی حرکت ہے آپ ایک ویڈیو لیگ کرتے ہیں چینل والے پروگرام کرتے ہیں ٹاک شو ہوتا ہے جج متاثر ہوتے ہیں اور فیصلہ فیصلہ تو عدی انجینیشنی نے دینا ہے یہ تمام چیزیں سامنے ہیں ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور تواتف سے سامنے آ رہی ہیں کبھی سولد مرزا کی ویڈیو سامنے آتی ہے کبھی خالد شمین کی ویڈیو سامنے آتی ہے کبھی ڈاکٹر آسین کی ویڈیو سامنے آتی ہے تمام ویڈیوز تو سامنے آ گئی لیکن اس کے پیچھے کیا چودرین نسار صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ویڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں کون دیر اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ چودرین نسار صاحب کہتے ہیں کہ جی وزیرا داخلہ کو تو پتہ ہی نہیں اور سندھ حکومت اب انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ ویڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں چلتے ہیں پوشیدہ ویڈیو سامنے آتی ہیں تو پوشیدہ فنڈز بھی سامنے آئے دوہزار تیرہ میں ہم لوگوں کو پتا یہ چلا کہ چونتیس دپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کے پاس سیکریٹ فنڈز ہیں اب صرف اور صرف دو دپارٹمنٹس کے پاس فنڈ ہے تنمیر صاحب وہ کون کون سے دپارٹمنٹس ہیں چونتیس میں سے بتیس تو بند کر دی دیکھیں جی پارلیمنٹ کو اس آگڈار صاحب نے on the floor of the house یہ بتایا ہے کہ چونتیس محکموں میں سے بتیس کے سیکریٹ فنڈ بند کر دی گئے ہیں صرف آئی ایس آئی اور آئی بی دو ادارے ہیں جن کے پاس یہ فنڈز جا رہے ہیں ظاہر ہے سلامتی کے امور ہوتے ہیں پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور یہ جسٹیفائیڈ بھی سمجھے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس آگڈار صاحب کا جو پیان ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے اس کی کریڈیبلٹی چیک کرنی چاہیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پنجاب کے پاس ایک کروڑ پچاس لاکھ کے سیکریٹ فنڈ ہیں سی ای ڈی کے پاس ایک کروڑ پینتیس لاکھ کے فنڈ ہیں سپیشل برانچ کے پاس ایک کروڑ تیس لاکھ کے فنڈ ہیں اور چند دن پہلے یہ جو ہمارا محکمہ ہے سرکاری ایک اس نے لیٹر لکھا کہ ہم آپ کو یہ سیکریٹ فنڈ ریلیز نہیں کریں گے انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا آپ نے انکم ٹیکس کی کٹوتی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا انہوں نے کہا جی سیکریٹ فنڈ پہ تو انکم ٹیکس کی کٹوتی ہوتی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کیا شباز شریف صاحب سیکریٹ فنڈ استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ ایک مد سے نکال کے دوسری مد میں دیتے ہیں نام اس کا تبدیل ہو چکا ہے حکومتوں کو اس پہ کرنا چاہیے تیسری بات آخری میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے ماضی میں یہ سیکریٹ فنڈ جو ہیں نا یہ استعمال ہوئے ہیں سیاسدانوں کو دینے کے لیے الیکشن جتوانے کے لیے سیاسی اتحاد بنانے کے لیے باقی پروفیشنلز کو خریدنے کے لیے جس باقی پروفیشنلز کو خریدنے کے لیے صحافیوں کو خریدنے کے لیے یہ جو آئی اے سائی ہو آئی بی ہو ہمیں انشور کرنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ مطلقہ اداری اس پر نظر رکھ رہے ہوں گے کہ یہ میس یوز نہ ہو یہ سلامتی کے عمور پر استعمال ہو اور اس کا حق ہے اگر مستویٰ کمال صاحب کے پارٹی بنانی ہے تو اپنے پیسوں سے بنائیں تحرول قادری صاحب نے دھرنا دینا ہے اپنے پیسوں سے دیں یہ جو ٹیکس منی ہے اس کو پارٹیکس میں استعمال نہیں ہونا ہے اچھے تحرول قادری صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈونیشنز اگرہ ہمارے پاس بہت ہوتی ہے تو ہمارے پاس تو وہ پیسے ہیں لیکن at the same time جب یہ کہا گیا کہ 32 دپارٹمنٹ کے جو ہے سیکرٹ فانڈز بند ہو گئے اب اس کا ثبوت کدھ سے آئے گا بھی دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ اتنے دپارٹمنٹ کو جو سیکرٹ فانڈز ملیتا ہے یہ روایت کے در سے آئی ہے انفرمیشن منسٹری کے پاس سیکرٹ فانڈز تھے ہیلتھ منسٹری کے پاس ایجوکیشن کے پاس یہ پیپل پارٹی کے دور میں معاملہ چکل ہو گا تھا ان کے پانچ سال میں آپ کو پتا ہے وہ تو بکر فری فرال کیاوس کا پاکستان کے اندر جو ہو رہا تھا اس میں ہم باتیں کئی دفعہ کر چکے ہیں لیکن اب یہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسی منسٹری کو جو ہے یا اور ایسے ادارے جو ہیں ان کو ایسے فنڈز نہیں ہوں گے یہ صرف جو مین آپ کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ایک آئی بی ہے انٹیلیجنس بیرہ اور آئی سائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ برکل یہ جسٹیفائیڈ ہے انٹرل سیکیورٹی کے لیے قومی سلامتی کے لیے اس میں آج کاؤنٹر اس میں آج جو کہ تمام دنیا کے تمام ریاستیں اپنی قومی سلامتی کے لیے کرتی ہیں اور یہ ہونے یہ مت انسکے پر بلائے یہ تسببت کوئی بیس کی ضرورتی کوئی نہیں ہے لیکن آڈیٹنگ کے بعد ہم بالکل آڈیٹنگ میکنیزم ہیں اور یہ تمام سیکرٹ سنگ بھی آڈیٹ ہوتے ہیں آپ کو یادہ آئی بی کے کیس میں آئی بی کے کیس میں تو عصد خرل صاحب کے بڑی مشہور پیٹیشن سپرنیم ووٹ میں پتنے تیتیس کروڑ روپے کتنے ہیں جو کہ غبن ہوئے تھے یمسکی ہوئے تھے آج تک پتنے ہی اس پیسے کا کیا بنا اس پیٹیشن کا کیا بنا we do not know لیکن important چیز یہ ہے تنویر صاحب کہہ رہے ہیں بھئی آج بھی تنویر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے خالمی آج بھی سیاستدانوں میں پیسے نہیں بٹھ رہے ہوں گے سر سیاستدانوں کو کون دیتا رہا ہے نواز شریف کو کون پیسے پہنچا کے آگیا پروپیسر غفور کے لیے کون لفاوہ لے کے گیا آج بھی خرن صاحب کی جو پیٹیشن ہے سپریم کورٹ میں جو پرس ہم نے بات کی تھی سر جس نے اسلامی جمہوری تحاد بنایا اس سے تو پوچھیں جس نے ایمکیم بنائی اس سے پوچھیں پرائیم مستر کے آسٹس میں جو سپیشل سیکرٹ سیل ہے اپنا یہ کمیلکیشن مری نواز ہے نو ارم روٹیک اپنا سر دیئے گیا ہے لیکن وہ بچک میں ہے نا وہ سیکرٹ فن تو نہیں ہے ہمیں نہیں پتا دوسری بات یہ ہے کہ جتنی پاکستان میں انٹیلیجنس ہے جس نے چاہیے ایر فورس ہے نیوی ہے سپیشل برانچ پولیس کی ہر صوبے میں ان کی جو سی آئی ڈی سی آئی ان سب کے پاس فنڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس فنڈ فیڈل گورنٹ سے نہیں آتے ہیں ان کے پاس جو ان کے اداروں کو فنڈنگ ہوتی ہے فیڈل گورنٹ کی یا پرونسز کی وہ آگے الوکے کرتے ہیں تو لہٰذا ہر ایک پیسے آئیں گے دیریکٹلی اور انڈیریکٹلی اور وہ پیسے کھٹ ہو گئے اچھا وزیر خزانہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے وزیر خزانہ صاحب نے وہ بھی بتایا تھا کہ جی ڈی پی جو ہے فور پوائنٹ سیون پر اس کی فجنگ کی بات آگئی کہیں اس بات کی فجنگ کی بات نہ آجائے دکھیں بات یہ ہے کہ ازگر خان کیس بھی ایک حقیقت ہے وزیر خزانہ کا بیان بھی حقیقت ہے بات صرف سیکریٹ فنڈز کی نہیں ہے سیکریٹ پوسٹرنگ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ رات و رات کو بی سی لگا دیا جائے سیکریٹ کمپنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کو بتا نہ ہو اور آپ کی دوسرے ملکوں میں ہو سیکریٹ جو پلات دیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے سیکریٹ طریقے سے گاڑیاں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے بیوروکریٹس کے بچوں کو کہ وہ جو ہے ذاتی امور کے لیے ایک پورا فلیٹ استعمال کرتے رہے جو جو سیکریٹ چیزیں یہاں ہو رہی ہیں دیکھئے تاریکی کے اندر تو گناہ ہی ہو سکتا ہے جو صاحب ستری بات ہے سچی بات ہے وہ دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے ہوتی ہے قومی سلامتی کے بارے جہاں جہاں سکریسی ہے یہ میں اور آپ جیسے لوگ یہ ورلڈ آف انٹیلیجنس جو ہے آپ سوچ کی سطح نہیں اس کی بات تو تنمیر صاحب نے بکا نا قومی سلامتی کے لیے چیزیں ضرور ہیں قومی سلامتی تک تو ٹھیک ہے لیکن باقی دپارٹمنٹس کے پاس جو فنڈز تھے ان کے ہم لوگوں کو بڑی دفعہ لسٹیں بھی سامنے آئیں کون کون سے نام تھے بڑے بڑے نام بھی تھے اس کے اندر لسٹوں کے اندر جو کہ سیکریٹ فنڈز سے فنڈز لیتے رہے اب اگر واقعی میں دپارٹمنٹس کے سیکریٹ فنڈز بند ہو جاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اگر یہ بھی کہا گیا کہ اس کا میکنزم بھی ایسا کر دیا گیا کہ دوبارہ نہ شروع کیا جا سکے تو پھر یہ بھی اچھی بات ہے لیکن ایک چیز شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے پی ٹی آئے میں میڈیا کے لوگ بھی شمولیت حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماہر قانون جانے مانے ماہر قانون اور ساتھی میڈیا سے وابستگی رکھتے ہوئے نئی بخاری صاحب بھی اب پی ٹی آئے کو پیارے ہو گئے ہیں کیا ہونے والا فاروق صاحب اسے پہلے بھی ایک آنکر جو ہیں وہ پیارے ہو چکے ہیں پی ٹی آئے کو نہیں دیکھیں یہ واقعی آپ کی بات سے ایک نیا فنومنہ ہے پاکستان کی سیاست میں کہ میڈیا کے جو ٹاپ آنکرز ہیں ٹاپ جنرلسٹ ہیں اب پولٹیکل پارٹیز بھی جوائن کر رہے ہیں جس طرح فواد چودری صاحب وہ آپ دیکھیں نا وہ جیلم سے وہ نیشنل سیملی کا الیکشن لڑا ہے پی ٹی آئے کے ٹکٹ پہ بلکل اور نئی بخاری صاحب جو کہ اوبیسلی ایک بڑی ٹاپ لوئر ہے اور ان کے اپنے ایک مقام ہے اور میڈیا میں بھی ان کی آپ دیکھیں انہوں نے بڑے ایز اینکر بڑی کامیابی سے ٹاک شوز کیے وغیرہ وغیرہ اور وہ پی ٹی آئے کی فانڈ ریزنگ میں شامل ہے میں یہ سمعتا ہوں کہ نئی بخاری صاحب اور سواد چودری ار گوڈ ایڈیشن دیار پیپل آف کلاس میں کہوں گا جو کہ پی ٹی آئے میں گئے ہیں اب آپ دیکھیں نا ہمیں لوگ پی ٹی آئے میں کہتے ہیں جی آپ نے راجہ ریاض صاحب پر بڑی کرٹیزم کی بھئی کہاں راجہ ریاض صاحب زرداری کے جیالے اور کیا وہ امران خان کے وہ اپنا حمایتی اور امران خان کے لائیلس بن سکتے ہیں لیکن ایک طرف اس کو دیکھیں راجہ ریاض کی آپ انڈکشن دیکھیں اور چوئیس دیکھیں ایک طرف نئی بخاری اور سواد چودری کی جو کہ پی ٹی آئے کے والے سے اچھے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹرینڈ آرہ میں دوارہ اس طرف آ رہا ہوں کہ جرنلسٹ جو ٹاپ کے ہیں وہ پبلک آفیسز سیکھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ وہاں پہ فائدہ بڑھیں اب نجم سیٹی صاحب ایسے ٹاپ جرنلسٹ مانتے ہیں اینکر ہیں جو بھی لیکن پی سی بی میں دیکھیں آپ وہ گئے ہیں چیف نسچڈ اچھے لیکن اس کے اوپر ریحام خان کو بڑا اعتراض ہے کہتی ہے کہ وہ ایک اینکر تو ہیں انہوں نے میرے سابقا ہزبن کی انٹرویو لیا تھا اس لیے پی ٹی آئے نے لے دیا پی ٹی آئے ان لوگوں کو لے رہی ہے جو میرے خلاف بات کرتی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نعیم بخاری صاحب ہیں ان کا پس منظر بھی دیکھنے چاہیے یہ خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں یہ امدہ قانوندان ہیں بہت اچھا عجبی زوق رکھتے ہیں ایک ایسی پارٹی میں گئے ہیں جو کے پی کے اندر برسے اقتدار ہے دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے نوجوانوں کی بڑی تعداد وہاں پہ اس پارٹی کو پسند کرتی ہے کیا یہ وہاں چل سکیں گے جسٹس وجی تو نہیں چل سکے حامد خان صاحب جو ہے اس کو تو سپیس نہیں مل سکی جتنے قانوندان اس سے پہلے آئے ہیں ان کا زیادہ ترکہ تجربہ کو بہت بہتر نہیں رہا یہ سوال دوسری بات یہ ہے میڈیا کے بندے کو سیاسی جماعت میں شمولیت کرنی چاہیے سٹیج پہ بیٹھنا چاہیے جب وہ ٹارک شو میں آتا ہے ایک پارٹی کی رکنیت لے کے کیا وہ انبائس طریقے سے کام کر سکے گا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہمی لوگ ہوتے ہیں وہی کیوں پی ٹی آئی کے اندر جاتے ہیں کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ دیکھئے تارہ سید صاحب کے ساتھ انیس سو پچھتر میں ان کی وابست کی ہوئی یہ ساتھ نہیں چل سکا بہت سے سوالیا نشان ہیں چیف جسٹس کو خات لکھا چیف جسٹس کو جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں وہ ریفرنس کی بات کر رہا ہے بہت سے سوالیا نشان ہیں نائم بخاری صاحب کے اوپر مجھے نہیں یقین کہ یہ علیم خان کے ساتھ جب بیٹھیں گے علیم خان جیسے لوگ ان کی ٹگر کا فیصلہ کریں گے تو ان کے دل کے اوپر کیا گزاری صحیح ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس تمام سوال تنیر صاحب نے اٹھا دی ہے یہ ان کا جواب مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا نائم بخاری صاحب نے شمولیت تو اختیار کر لی پی ٹی آئی میں لیکن کتنی در تک چل سکیں گے تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن پی ٹی آئی کی بات کریں تو شیخ رشید صاحب بھی ذہن میں آتے ہیں شیخ رشید صاحب نے ایک اور پیش گوئی کر دی کیا کی بریک کے بعد بتاؤں گا بریک پہ جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کی بڑی پیشن گوئیہ سامنے آتی رہتی ہے اکثر اوقات ایسی ایسی باتیں کر جاتے کہ عوام بھی دنگ رہ جاتے کہ شیخ صاحب نے یہ کیا بات کر دی اب شیخ صاحب نے عید کی بات پہلے بھی کی تھی عید کی بات اب بھی کر رہا لی کہتے ہیں عید کے بعد دوہ دم مسکل اندر ہوگا اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے کو اتنا ہلکا نہ لیں اس کے بعد کیا ہونے والا فاروق صاحب وہ پیشن گوئیاں تو بڑی کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات جھوٹی بھی ثابت ہو جاتی اکثر اوقات سچی اس میں کتنا آدم ہیں دیکھیں ایک شیخ صاحب جو ہے نا ان کو وہ آٹ آتا ہے طریقہ آتا ہے کہ how to remain in the news and the limelight اور انہوں نے اپنے نیوسترس ویلیو تو بنائی ہے لیکٹرونی میڈیا کے حوالے سے اور اس کی وجہ یہ بڑی وجہ میں آپ کے صحبے بھی آرہو ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب وہ ایک ایسی راول پنڈی ڈاؤن ٹاؤن کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے وہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں فیس بہینڈ دفنا پھر وہ کبھی پسند جو مالگاڑی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی کبھی وہ نیور آرہ سنڈے والی پتہ نہیں وہ کیا وہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگوں کو بڑی اپیل کرتی ہے ٹھیک لیکن ان کی پیشنگ ہوئی آپ دیکھیں نا کل شیخ رشید صاحب جو ہے وہ تقریباً پکڑے گئے وہ ایک چینل پہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ ان کو بڑا دریکٹ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی جو پیشنگ ہوئی ہوتی ہے وہ تو آپ نے اس کا ٹائم فریم تین مہینے کو ہوتا ہے وجہ وہ تین مہینے گزرتے ہیں پھر آپ اگلے تین مہینے پہ چل جاتے ہیں بس جی گورمنٹ گئی ٹھیک ہے انہوں نے کہا بھائی میں لوگوں کو لوگوں کو امید قائم رکھنا چاہتا ہوں I want that they should I give them hope تو اس کا وجہ یہ ہے کہ میں جب وہ تین مہینے گزرتے ہیں پھر میں اگلے تین مہینے کی بات کرتا ہوں تو لوگ ذرا خوش ہو جاتے ہیں بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب میں جو پہلی پیشنگ ہوئی کہ جناب ایج سے پہلے ایج پر کہہ دیا وہ قربانی سے پہلے قربانی دو رہ چود پھر کہا جیو بکرا وہ جو کسائی تھا وہ کسائی بھاگ گیا ٹھیک ہے نا یا کہا کہ یہ بکرا بھاگ گیا بغیرہ اس طرح کی بات ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں ایج سے پہلے ایج تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کون سی ایج تو پھر وہ ان کو وہ آٹ سمجھے کہ کیسے لوگوں کے سنٹیمنٹ اور لوگوں کے یہاں پہ لوگوں کو کیسے ہٹ کرنا ہے تو میرا خالہ ہے شیخ رشید صاحب تنویر صاحب میں یہ سمجھتا علاقہ ہمارے گورڈن کالیج کے اسی سال کے نائنٹین سیونٹی سیونٹی ون کے سیشن کے شیخ رشید صاحب کہتا ہے ان کی پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا جلسہ کریں آج شیخ رشید صاحب دفتر کھول لیں نجومی والا دفتر میں کہہ دوں اتنا پیسہ کمائیں گے اتنا پیسہ کمائیں گے کہ ان کو یہ میڈیا پیانے کی کیوں شیخ رشید صاحب کی ڈائیورٹ کر رہے ہیں تمام اٹینشن وہ ایک پروفیشنل سیاستدان ہے آپ ان کو پروفیشنل نجومی بنانے لگے رشید اتنی ہلکا آدمی ہے تو یہ سارے ٹی وی چینل کیوں منتے کرتے ہیں اس کا انٹرویو کرنے کی کیوں اس کو سولو جو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیئے بات یہ ہے سیاستدانوں کو یہ جو ہے نا محبوب آپ کے قدموں میں ساس کو رام کرنے کے طریقے جو چاہو وہ ملے گا سیاستدانوں کو سیریس ہونا چاہیے اپنی کریڈیویٹی کا خیال کرنا چاہیے یہ جو ایساق ڈار صاحب نے کہا رہا ہے کہ شیخ صاحب اگر شادی کر لیتے تو ان کو بچے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا زندگی کے سیریس مسائل کیا ہیں ان ضروریات کو کیسے جو ہے پورا کرنا ہے بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ ڈالر کی قیمت سو پہ آ جائے گی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا وہ ڈالر سو پہ آ گیا اور اس کے بعد انہوں نے آئیں بائنشاہیں کرنا شروع کی لیکن وہ سو پہ رہے نہیں سکتا اوپر چلا گیا ایس کے بعد دمہ دم مسکلندر ہوگا وہ کہتے ہیں دس جولائی سے دس نمبر تک سو دنوں میں فیصلہ کن ہیں تبدیلی آنے والی ہے وہ کہتے ہیں لاہور والو جمہوریت بیوہ ہونے والی ہے میں پوچھتا ہوں شیخ صاحب کیا اسمبلی جو ہے اسمبلیاں ٹوٹنے لگی ہیں کیا طریقہ ہوگا ٹوٹنے کا کیا اب نواز شریف جو ہے پارولیمنٹ میں ایک سریعت لوز کرنے والا ہے کیا طریقہ ہے اس کا کیا کوئی عدالت فیصلہ دینے والی ہے کونسی پٹیشنلجی پر فیصلہ آنا ہے کیا کوئی جنگ لگنے والی ہے اور جنگ کے نتیجے میں کیا آپشنز قانون میں اویلیبل ہیں آپ کس طریقے سے حکومت کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں یہ انسرٹینٹی پہلے دن سے جب سے یہ حکومت آئی ہے کتنی مرتبہ حضرداری صاحب دبائی سے نہیں آئیں گے وہ واپس آگئے حکومت نواز شریف واپس نہیں آئے گا نواز شریف واپس آگیا اب پھر وہ واپس آنے والا ہے میرے آپ یہ کہتے ہیں یہ پیش گوئی گی غلط ثابت ہوگی ایک طرح سے یہ پشیر گوئی جو ہے اس کی کوئی بیسز ہمیں سمجھ نہیں آگی لیگل طریقے سے قانون کے طریقے سے جمہوری طریقے سے کوئی تبدیلی کے اثار ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ایسے تنویر صاحب شیخ رشیر صاحب اس گورنمنٹ کو نہ بھیج سکیں وہ تو ایک علیہ دا بات ہے لیکن گورنمنٹ خود لگتا ہے کہ کوئی رولہ پڑ گیا اور میرے خیال ہے نواز شریف صاحب اس وقت اتنے پریشان ہیں چوراسی ان کے ایم این ایز جو ہے انہوں نے آپ اس کو ناراض گروپ بولیں آپ اس کو فورڈ بولیں جو بھی نام دیں ٹھیک ہے نجی مجھے تو لگتا ہے کہ واقعی اس مرتبہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ اگلے آرے والے دنوں میں کچھ ایسا معاملہ پی اے میں نے نہیں ہو جائے کہ واقعی ہمیں واقعی مجھے یہ تمام اپنے الفاظ کی واپس نہ لینے پڑ جائے شیخ رشیت کے والے بات یہ ہے ایک بات دیکھیں ایک بندے نے پریشنگوئی کی تھی کہ دوہزار نو میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی ایک پریشنگوئی ہم نے سنی کہ دوہزار سولہ جو ہے دیشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا ایک پریشنگوئی ہم ہر بار 31 دیتمبر کی سنتے تھے دیکھیں بہت سی پریشنگوئی یہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن ہمیں بولتے ہوئے پریشنگوئی کرتے ہوئے اس طرح کا دعویٰ کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے یہ صرف ریٹنگ ٹرک تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کی ایک سنس آف پرائیڈ ہے سنس آف ایگو ہے جو بھی لیکن ایک چیز ہے دیکھیں شیخ صاحب سات مرتبہ وزی رہ چکے ہیں اور زیادہ تر ملٹری گورنمنٹ کے ساتھ پولٹیکل گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں ابھی کتنے سال ہوگے شیخ رشید صاحب is out of power میرا خیال آٹھ سال تو تقریباً ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب ضرور دل میں تڑپ رہے ہوں گے کہ بھائی مجھے ایک دفعہ پھر کوئی گورنمنٹ آئے وزارت ملے وہ گاڑیاں آگے آگے وہ پولیس پیچھے پیچھے اگر وہ واقعے میں تڑپ رہے ہوں گے تو حکومت کی آگے پیچھے ہوگی بڑی عید سے پہلے قربانی کی خبریں ریلیز کر کے شیخ رشید اے کہہ کے نہیں جان چھوڑا سکتے کہ میرا قسائی پا جگہ سی اٹلیس قسائی نوی چاہی دا کہ شیخ رشید نو کچھ ہے کہ یار تو تو میں نے بلائی نہیں سی اگر نامی تیر نروادہ کی تا تو تو کیوں میں نے اس طرح سیاستج میں کیا جائے مطبع دی فیم نہ کیا جائے کسی کو بھی دی فیم نہ کیا جائے شیخ رشید صاحب کبھی کبھی بھی جو باتیں کرتے ہیں اس کے اندر جو پیش کوئی کرتے ہیں اس میں دی فیمیشن کا اکثر اکثر اقاتی ہوتا ہے اور اکثر اقات زبان بھی کافی زیادہ وہ آپ کی بات سوئی ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بلاول بھٹو زداری کے بارے میں جو گستگو کی تھی جو لفظ استعمال کیے تھے میرا خیال ہے ہر پاکستانی اس کو کنڈم کیوں گے مطرمہ بیندی صاحبہ کے لئے بارے میں جی بلکو اور اس طرح بیندی میں وہی کہتا ہوں ان کو عادت ہے راول پنڈی کی ڈاؤن ٹاؤن وہ لال حویلی والا وہ جو ایڈیا ہے نا یہ راول پنڈی کے ڈاؤن ٹاؤن ہوتا ہے ان کے ایک اپنا خاص مزاج ہے اپنا ایک خاص سٹائل ہے ایک خاص سٹائل ہے گستگو کا ٹھیک ہے نا جی لیکن آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زداری جسٹن سے لال حویلی غالباً گین کو ملنے کے لئے اس کے بعد اب شیخ صاحب بدل گئے ہیں انہوں نے ایسا یو ٹن مارا ہے بلاول کے بارے میں کیا وہ کہتے جائے یو ٹن وہ امران خان صاحب کے بارے میں بھی مارا ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ تانگے کی سواری والی پارٹی ہے اب وہ امران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں دھائرال خادری صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں بلکل بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب مختلف موڈز سونگ کرتے ہیں ان کے بعض کاتھ وہ ایک طرح سوچتے ہیں لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں شیخ صاحب کا ایک روح پنجاب کے اندر وہی فلم کامیاب ہوتی ہے جو مولا جٹ کی طرح ہوتی ہے بلہور ہے انہوں نے کہا کہ جو ٹی او آر سے پیچھے اٹھا ٹانگیں توڑ دیں گے لوگوں نے وہ کلیب کی ہم ان بیانوں کو پسند کرتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں ریٹنگ آتی ہے چینل کی نیسا شاید آپ وٹنس ہی ہیں میں ان کے سٹیودن ڈیز کے جب وہ سٹیودن ڈیٹ تھے گارڈن کالج میں اور پولی ٹیک میں میں نے وہ مومنٹ دیکھی ہوئی ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن کی جو انہوں نے جرل ایو خان کے خلاب جو ایک پرو ڈیموکرسی مومنٹ تھی انٹی ڈیٹیٹیشن مومنٹ اس میں شیخ رشید کا ایک بڑا رول تھا اس میں کوئی شیخ رشید آپ کے رول کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کا کوئی رول نہیں کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ منجوے سیاست دان نہیں لیکن اس سیم ٹائم میں پیشگوئیاں جو ہو رہی ہیں کچھ غلط ثابت ہو رہی ہے کچھ حرصے سے کیوں غلط ثابت ہو رہی ہے کیا کوئی شیخ رشید صاحب کو پیشگوئی دے کر خود ہی غلط ثابت کر دیتا ہے یا شیخ رشید صاحب خود سے میڈیا میں رہنے کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کے حالات تو سامنے ہیں کسانوں کے کیا حالات ہیں کسانوں کے حالات میں بہتری کے لیے ٹریکٹرز کی قیمتوں میں کمی یعنی سیلز ٹیکس کم ہوگا تو ٹریکٹرز کی قیمتیں کم ہوں گی دس پسنٹ سے ہٹا کر پانچ پسنٹ سیلز ٹیکس لگے گا اور قیمتیں کم ہوں گی اسے کسانوں کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچے گا یا وہ ہورڈرز ہوں گے ٹریکٹر لے لیں گے جمع کر لیں گے یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہوگا سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن دیہاتوں میں رہتی ہے ان میں سے زیادہ تر ایگری کلچرز سے واپستہ ہیں پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور ذریعی ملک میں اتنی شرمناک صورتحال ہم نے پیچھے سال دیکھی کہ مائنس زیرو پوائنٹ ون نائن گروت رہی نیکٹیو گروت ایگری کلچر سیکٹر کی ساری کروپس تباہ ہو گئیں انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیسز گریش کر گئیں اور غریب کسانوں کا کوئی والی وارث ہمیں پیچھے سال نظر نہیں آیا اس وقت حکومت نے ایک کسان پیکج علان کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایک پچاس عرب اتصال خرچ کر رہی ہے پچاس عرب اگلے سال کر رہی ہے یہ جو ایک ریلیف ملا ہے سیل ٹیکس میں اس میں جو ہوگا پینتیس ہاس پار کا اس میں پینتیس ہزار روپے کمی ہوگی جو پچاسی ہاس پار کا ٹیکٹر ہوگا اس میں اسی ہزار پیہ قیمت کم ہوگی ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیکٹر کے اوپر پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ سبزڈی دے رہے ہیں سندھ کے اندر جو سبزڈی ملتی ہے وہ صرف پیپلز بارٹی والوں کو ملتی رہی ہے اس کے اوپر بڑے سیریس کنسن آئے ایک غیر معروف سی کمپنی تھی اس کے ساتھ کوئی ڈیل کی وہ پر سرار زی مارکٹ لیڈر بھی نہیں تھی اس کا نام بھی کوئی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے انہی لوگوں کو خاص لوگوں کو نفاظ آ گیا پنجاب کے اندر بھی اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے اگر یہ جو جو ریلیف ملا ہے اگر گروہر کو پاس آن نہ ہوا اگر اس کے اوپر کمپنیوں نے کوئی گھڑ بڑ کی اگر اس کے اندر کوئی شرائط ایسی لگائیں گی اگر ڈیلینگ ڈیکٹرز استعمال کیے گئے تو پھر یہ ریلیف بروقت نہیں ہوگا اور زراد کو فائدہ نہیں اگر کلچرل کنٹری بولتے ہیں آپ پاکستان کو انڈسٹریل کنٹری تو ہم نہیں ہیں اگر کلچر ہے ہمارا اگر کلچر بڑے برے طریقے سے سفر کر رہا ہے کسان سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یہ ٹریکٹر کی قیمت ہے کم ہونے سے کچھ ریلیف ملے گا دیکھیں جی وہ جو سید ہم نے دیکھیں کئی مرتبہ کہ چیرنگ ٹراس لاہور میں پنجاب اسمیلی کے سامنے زمین کے اوپر جناب وہ بوریوں کی بوریا اپنا آلو کی ٹیمارٹر کی سمیلیوں کی لوگ پھینک رہے ہیں پھر ان کے اوپر اپنا غصہ شوک کر رہے ہیں انہوں کے پیروں کے نیچے دبا رہے ہیں یہ پاکستان میں سین پہل نہیں ہوتے ہماری تو اگر کلچر بیس چکانومی ہے ٹھیک انڈسٹریل سیکٹر وقت نہیں ہوا ہوا دوسرا ہے اب یہ جو نیگٹیو گروت ہائی اگر کلچر بیس جو اور پروڈیکٹس ہیں جو اور چینے ان میں بھی کمی ہونی چاہیے اگر ٹریکٹر میں کمی ہوئی ہے تقریباً اسی ازار پہ تک یہ ایٹی فائیو ہارس پا والے جو نومل ٹریکٹر ہیں تو میں کہتو اچھی بات ہے اس میں کسان کو فائدہ ہوگا اس کو ریلیف ملے گا ٹریکٹر کی آپ کی پروڈیکشن بڑھے گی ٹھیک ہے نا جی اس میں اور جوب کریٹ ہوں گی وہ تو چین ریکشن ہوگا لیکن جو میم چیز ہے جو کسان کہہ رہے ہیں خاص کے پنجاب کے کسان بھائیں انڈیا سے روکو ختم کرو یہ جو گورنٹی پالیسی وہاں سے تمام ویجیٹیبل آپ امپورٹ کرنے ہیں اور یہ بھی ایک سازش ہے کہ کیسے پاکستان کی اور خاص کے پنجاب کی جب ہم اپنا تمام پنجاب کے اندر دیکھئے اتفاق کی بات ہے اگریکلچر منسٹر ایک بہتر آدمی ہے اور اس کا بڑا رول ہے یہ سارا حکومت سے منوانے کے لیے یہ جتنے پیکجز آناؤنس ہو رہے ہیں یہ سارا تمیش صاحب کوئی منسٹر اچھا ہونا اتفاق کی بات ہے لیکن اس بیچارے کو بھی تھوڑا سا رمضان بزاروں سے نکال کے اتنا موقع ملنا چاہیے کہ وہ کھیتوں کی طرف جا سکے باقی کرے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت اگر یہ اپنی پوری پولیسیاں نہیں بدلے گی دیکھئے اگریکلچر پیکج آیا خیال رکھا گیا اب کاشتکار صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو یہ اس کو وائبل بنا دیجئے آپ جتنا زیادہ جو فیسلٹیز دیتے ہیں سنتکاروں کو وہ فیسلٹیز ہمیں بھی دیں جس طرح سے ان کو آپ ایکسپورٹ کے اوپر سبزڈی دیتے ہیں جس طرح سے ان کو لوننگ کرتے ہیں جس طرح سے ان کا دوسرے مخیال کرتے ہیں اگر تھوڑا سا پنجاب حکومت بھی اور صدح حکومت بھی چھوٹے کاشتکاروں کے لیے کوئی پیکج آناؤنس کریں اچھا وہ لوڈرہ والے پیکج کا کیا ہوا تھا نیساں وہ لوڈرہ والا اتنا بڑا پیکج آناؤنس کیا تھا وزیراعظم صاحب نے آناؤنس کیا تھا وہ جس طرح کسائی پاچ گیا سی میرا خیال ہے کہ اوڈے بھی جڑے والی وارت صاحب وہ باغ گئے لوڈرہ کے کسائروں کو کچھ نہیں ملا گیا کوئی دنگی میں لگ گیا کوئی در لگ گیا اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی خوڑا سا پارچلی اس پر عمل درامت شروع ہوا تھا لیکن میرے علم میں نہیں ہے مین چیز ہے کہ آپ نے جو انپوٹس ہیں اگریکلچر سیکٹر میں فارمر کی انپوٹ ان کو آپ نے سفتہ کرنا ہے انہوں نے ٹھیک ہے خاد اور ڈی پی کی بورید اس میں قیمتیں کم ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن مین بات ہے اب ڈیزل پہ آجائے اب اگر یہ پہلی تاریخ کو پھر یہ ڈیزل کے تین چار روپے کیمت بڑھا دیتے ہیں تو جب ڈیزل کی پیسز بڑھتی ہیں تو کسان جو ہے پھر اس پر پریشر آ جاتا ہے کہ جناب وہ اپنا ٹریکٹر تو آفٹرور پانیسیتنی چلتا ہے ڈیزل سے چلتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو لہٰذا ڈیزل جو ہے اس کی قیمتیں گرائن جائیں پاکستان میں کسٹ آف ٹرانسپورٹیشن کم ہوگا کسٹ آف یہ جو فارمر کی جو کسٹ پروڈکشن ہے اس میں جو ہے وہ کم ہوگا اس میں بوجھ کم ہوگا لہٰذا اس طرح کہ آپ ریولوشنلی اقدامات کریں گے تو تب آپ کی اگریکلچر جو آپ کے معاملات ہیں وہ دوبارہ آنے والے وقتوں میں ویسے ہی دنیا میں فود انسیکیورٹی کی بات کی جارہی ہے فود سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جارہا دنیا کے ترقی آفتہ ممالک بیج بھیج دیتے ہیں انٹارکٹیکا کے اندر جہاں بیجوں کو فریز کر دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں اگر فود انسیکیورٹی ہو تو کہی نہ کہی سے پسلے اگائی جا سکے پاکستان میں فود سیکیورٹی کے لیے کیا اور اگریکلچر سفر کر رہے اور اگر اگریکلچر کے لیے کوئی اچھی خبر آتی ہے تو اس کا خیر مقدم بھی کرنا چاہیے سنہری دور آنا چاہیے ایک دفعہ پھر سنہری دور آنا چاہیے پاکستان میں اگریکلچر کا لیکن فاطمہ جنہ صاحبہ کی سنہری کیڈلیک کا سنہری دور ستم ہو گیا وہ سنہری کیڈلیک جو کہ سیڈی سکسٹی ٹو نائنٹین ففٹی فائیو کی کیڈلیک ہے اس کا حال اتنا برا ہو گیا کہ اس کی حالت ازار بن گئی جس طریقے سے زنگ آلود وہ ہوا ہے نیشنل میوزیم کے گراج میں پڑھا ہوا ہے فاروق صاحب لگتا ایسا ہے کہ کسی کو کوئی فکر نہیں فاطمہ جنہ کی یہ خبر آئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک وہ خاص ادارہ ہے جو کہ یہ تیار کرتے ہیں پاکستان کلاسک سار کلب ہے جتنی جہاں جو پرانی گاڑیاں ہیں پرانے موڈل ہیں ان کو وہ ریفر بھی کرتے ہیں ریسٹور کرتے ہیں ایس فارس پاسو ارجن حالت میں اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لہور میں کراچی اسلامباد میں ہم دیکھتے بھی ایسے لوگ جو اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں نائنٹین فارٹی موڈل کی سفٹی موڈل کی گاڑیاں ان کو انہوں نے دوبارہ تیار کیا ہوتا ہے اب فاطمہ جنہ صاحبہ کی جب وہ مہٹا پیلس میں تھی جس کو کسر فاطمہ کہا جاتا ہے اب وہ ایک میوزیم بن گیا ہوں جب اس کی نائنٹین نائنٹی سیو نے رینویشن کی تھی سندھ گورنمنٹ نے جب اس کو ٹیک آور کیا تھا تو جناب وہاں پہ دو گاڑیاں کھڑی تھی ایک ان کی نائنٹین سفٹی فائیڈلیک ایک نائنٹین سفٹی فائیڈ کے مرسیڈیز بینڈ اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انیس سال میں ان کی حالت گاڑیوں کی یہ ہوگی وہاں پہ کہ اس کے لوگ چیزیں ٹائر چوری کر کے لے گے ویل اور ویل رنگ چوری کر کے لے گے ایکسرسیز رو تار لی اور ان کو تقریباً آپ جو نے کھڑا بنا کے رکھ دیا اب فیصل ہوگا کینی جن کو ریسٹور کیا جائے گا یہ جناب یہ جو ادارہ ہے جو گاڑیوں کو ری فرمش کرتا ہے پرانی انہوں نے والنٹیر کیا ہے انہوں نے سال بعد یہ فیصل ہوگا ابھی بھی ایک ڈیر سال لگے گاڑیوں کو ریسٹور کرنے میں دنٹنگ پینٹنگ ان کے تمام پارٹس کو ری فرمش کرنا وہ ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ویسے تو چھے مینے میں کام مکمل کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ایز کلوز ٹو اوڑیجنل یہ گاڑیاں فاطمہ جناب صاحبہ کی ریسٹور اور دوبارہ ان کو وہ کہتے ہیں کسی اور میوزیم نہیں مہٹا پیلیس جہاں پہ جو اس وقت میوزیم بھی ہے وہاں پہ یہ دوبارہ گاڑیاں رکھیں گے لیکن میں ہی کر میں کہوں گا آپ دیکھیں یہ وہی صورتحال ہے کہ وزید مینشن کی کیا خبر ہے تھی جب پاکستان میں شور پڑا میڈیا میں شور پڑا کیا سا یہ سارے آصفہ بھٹاویت سارے بھاگے گئے اور یہ سنچی منسٹر اور باقی وزید اور وہاں پہ جو کوڑے کا سنٹر بنا ہوتا ہے بڑی ایپورٹن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہٹا پیلیس کو اس کو ریسٹور کرنا چاہا تو وہاں پہ رنگ روگن ہوا تو یہ گاڑیاں باہر گئیں ان کے اوپر گردوں گھبار پڑتا رہا اس کے بونٹ پہ بیٹھ کے مزدور کھانا کھاتے رہے اس کے بونٹ کو چیر کے طور پر استعمال کیا جاتا کسی کو نہیں اس کے بعد اس کو سندھ کے آرکائیو ڈپارٹمنٹ شفٹ کیا گیا ایک بندہ گیا اس نے کہا ہے میں فری آف کاؤسٹ اس کو ریسٹور کر دوں اس بات کو منوانے میں اس کو کئی سال لگے دیکھئے فاطمہ جنہ کی گھاڑی کے لوگ پرزے اتار کے لے گئے یہ بھی دکھی بات ہے لیکن اس سے بڑے دکھی بات یہ ہے کہ فاطمہ جنہ کے پاکستان کو بھی ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے اس کے کرزے چرا کے لے گئے اس کی پرپرٹی چرا کے لے گئے اس کے بھی پرزے جو ہیں چور ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ کے لے گئے اس کو کرنے کی ضرورت ہے آپ گاڑی کو ضرور اس کو ریسٹور کریں لیکن فاطمہ جنہ کا جو پیغام تھا جو ایڈیالوجی تھی جو پاکستان سے محبت تھی اس کو بھی ریسٹور کریں اپنے دلوں کے اندر مجھے تو ابھی مجھے تو تنزیر صاحب کی بات میں وزن ہے کہ پاکستان کی حالت ایسی ہوتی جاری ہے کہ وہ تائر سے جو انٹو کے اوپر رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ سرگرم ویسے یہ بات صحیح ہے کہ ان گاڑیوں کے آپ حالت دیکھیں اور میرا خالہ بھی ہمیں اسکرین پر دکھائی گئی ہیں جو اس وقت ان کی حالت ہے یہی پاکستان کی حالت ہم لوگوں نے بنا دیئے تنیو صاحب تینکیو بیری مچ آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے اور یہی بات میں یہ صرف جمہوری لوگوں نے نہیں کی ساروں نے ہی ساڑھا لائی ساتھ لیکن آپ نے مانی ہے جمہوری لوگوں کا بھی ریس ہے لیکن یہ تو ان شوقین مزاج لوگوں نے جن کو پرانی گاڑیوں کا شوق ہے انہوں نے صحیح کرنے کی بات کی پاکستان کلاسک کار کلب نے حکومت کے در تھی حکومت سندھ کی بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ ان گاڑیوں کا حال ہوا ہے اسی طرح کا حال حکومت سندھ کا بھی ہے ناظرین اگر اسی طریقے سے سیچویشن چلتی رہی ہے اور ہم اپنی ہسٹری کو اسی طریقے سے بھولاتے رہے اور زنگ آلود کرتے رہے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے کہتے ہیں دوز ہو فگیت تا ہسٹری آر باؤنڈ ٹو ریپیٹ اٹ اور ہم لوگوں کو اپنی ہسٹری کی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرانی اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ہسٹری کے اوپر کڑی نظر رکھے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بوک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے گا اللہ حافظ ناصر موسیقی